اور خبر ترکی اور سیریا سے چھوڑی ہوئی ہے جہاں ترکی اور سیریا میں بھوکم کے دس دن بعد بھی موتو کانکر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اب تک 41,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ترکی کے ادھیکاریوں نے 35,418 اور سیریائی سرکار نے 5,800 سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی پوچھتی گئی ہے دونوں دیشوں میں اب بھی رہات اور بچاپ کارہ جاری ہے دونوں دیشوں میں دنیا بھر سے مدد بھی جی جا رہی ہے بتایا جو رہا ہے کہ دونوں دیشوں میں ہوئی اتراستی سے 70 لاکھ سے زیادہ بچے پر بھابت ہوئے ہیں وہیں WHO کو کہنا ہے کہ بھوکم پر یوروپ میں 100 سال میں آئی سب سے بڑی آپدہ ہے اس سے پہلے منگلوار کو سیریا کے رسپتی بشورل اسد نے ترکی کے ساتھ لگی دو اور بارڈر کراوسنگ کھولنے کی گھوشنا کی تھی اس کے سریعے یو این بھوکم سے جڑی راحت سامگری سیریا بھیج پائے گا اگل تین مہینے تک دیش واسیوں کی مدد کے لیے بارڈر کھولے رہیں گے موسیقی